نمشکال میں منپید آپ دیکھ رہے ہیں وہی صحب جو میں آپ کو بتا دے کہ حمیدہ کا رہنے والا ایک پریوار جن کا لکا ایک آکاش جو آئے اپنے دوستوں کے ساتھ نہر میں نہانے کے لئے آتا ہے اس سمیں آپ لویتر سے دیکھ سکتے ہیں حمیدہ ڈیم کے پاس کی لائفزوٹی دیکھ سکتے ہیں لائفزوٹی مادم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر پانچ یوگ نہانے کے لئے آتا ہے جن میں سے پانچ ایک یوگ جس کے نہر میں ڈوبنے کے کاران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نہر میں ڈوب جاتا ہے اور جو چار وہ نکل کے باہر آجاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس پرشاشن ہے وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچ چکا ہے کاروئی کرتا نظر آ رہا ہے جو تک ہو رہا ہے اس کے دوارہ اس کے بلا لیا گیا ہے اس کے دوارہ جو نہر میں کاش ڈوب گیا ہے اس کو نکالنے کا پریاست لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کٹھا ہو چکے ہیں لوگوں اندر ایک روش 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 دہنے کو مل رہا ہے جو اس کے پریوار والے ہیں وہ بھی کہنا کہیں بھاو گو رہے ہیں روتے نظر آ رہے ہیں پورا حال ہے کیونکہ ماں کی کوک جو ہے سونی پڑ گئی ماں کے جو ہیں دو ہی لال تھے جس میں سے ایک ایک کو جو ہے لگا تھا ڈھونڈنے کا پریاس کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے میں کام کیا کرتا تھا لیکن آج جو ہے اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ یہاں پر نہانے کے لیے آیا لیکن پریوار والوں کا کہنا ہے کہ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا وہ کبھی اس نہر کے آس پاس نہانے کی نہانا تو بہت دور کی بات ہے کبھی اس نہر کے آس پاس بھی نہیں آیا لیکن آج اس کے دوستوں نے جب اسے یہاں پر بولایا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چار دوست جو ہیں صحیح سلامت ہے لیکن آکاش کے ساتھ جو ہے اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تصویریں آپ اس سمیے کی چیلا یمنا نگر کے حمیدہ ڈیم سے دیکھ رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج دوپہر تین ساڑھے تین بجے کے سمیں حمیدہ کے رہنے والے پانچ یوک اسی نہر میں نہانے کے لیے آتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی ہر دن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے لوگ پریشان ہیں اور پریشانی کے قارن جو ہمارے نوجوان یوک ہیں اسی طرح سے اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ ہائی دین جو ہے کسی نہ کسی نہر کے پاس جو ہے نہانے کے لیے موج مستی کرنے کے لیے آتے ہیں تو سیم آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حمیدہ کے رہنے والے پانچ نوجوان تین ساڑھے تین بجے کے قریب اسی حمیدہ ڈیم کے پاس نہانے کے لیے آتے ہیں جس میں سے چار جو نوجوان ہیں وہ تو نہا کر باہر آ جاتے ہیں لیکن موقع پر جو ایک یوک ہے وہ اندر ہی ڈیوب جاتا ہے اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں حمیدہ ڈیم کے اوپر اس سمیں راجیو گوتا خور کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے ان کے دوارہ سرچ آپریشن جو ہے جاری ہے سرچ آپریشن چل رہا ہے اس آکاش کو ڈھونڈنے کا لگاتر پریاز کیا جا رہا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس یوک کا نام آکاش ہے جس کی عمر 18 سال کی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چاروں طرف تناو کا محول اس سمیں پیدا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہیں کس طرح سے یہاں پر جو ہے پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جیلا یمنانگر میں ہم کسی بھی ڈیم کی یا نہر کی بات کرے تو آئے دن اس طرح کے معاملے جو ہیں ہر دن سامنے آتے ہیں تو تصویریں آپ اس سمیں کی دیکھ سکتے ہیں جیلا یمنانگر کے حمیدہ پل کے پاس سے یہ وہی ڈیم ہے جہاں پر دوپہر پانچ بجے کے سمیں حمیدہ کے رہنے والے جو پانچ یوک ہیں اسی نہر میں نہانے کے لیے آتے ہیں اور چار یوک جو ہے نہا کر باہر آ جاتے ہیں لیکن ایک کے ساتھ موقع پر جو ہے حادثہ ہو جاتا ہے پانی کی گہرائی زیادہ ہونے کے ایک کارن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ موقع پر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے راجیو گوتاکھور کے ساتھ ان کی جو ٹیم ہے ان کے دوارہ جو ہے سرچ آپریشن اس سمیں چل رہا ہے اس کی ڈیڈ بوڈی کو ڈھونڈنے کا لگا تر جو پریاز ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سنکھیا میں یہاں پر جو لوگ ہیں ایک کتریت ہو چکے ہیں چاروں طرف جو ہے تناو کی ستھیتی اس سمیں کی پیدا ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دین اس طرح کے ماملے جیلا یمنانگر میں سامنے آتے ہیں اور اپنے چینل کے ذریعے آپ لوگوں سے ہر دن وینتی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہے آپ سوچتے ہیں کہ پانی کی گہرائی نہیں ہے پانی کے اندر آپ لوگ اتر جاتے ہیں لیکن بعد میں آپ لوگ موج مستی کرتے کرتے پانی کی گہرائی والی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر موقع پر آپ لوگوں کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے کہ آج تین ساڑھے تین بجے کے سمیں اسی حمیدہ ڈیم کی اسی نہر میں پانچ یوک جو ہیں حمیدہ کے رہنے والے اسی نہر میں نہانے کے لیے آتے ہیں گرمی کا جو تاپ مان ہے ریکارٹ اور چل رہا ہے لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے راجیو گوتا خور کے ساتھ ان کی جو ٹیم ہے ان کے دوارہ لگا تیار سرچ آپریشن یہاں پر چل رہا ہے ابھی تک آکاش کا شب نہیں مل پایا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے آپریشن چل رہا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کی شب جو ہے کہاں پر ہے تو سرچ آپریشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے لگا تیار چل رہا ہے ہر دن آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے کیس جو ہے ہم لے کر آتے ہیں اور آپ لوگوں سے ایک اپیل بھی کرتے ہیں کی پلیز ایسی کسی بھی جگہ پر اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ موج مستی کرنے کے لیے مت جائیے کیونکہ حادثہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہر دن آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایسی کیس آتے ہیں ہے پھر بھی نہ جانے آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اس پرکار کی جو لا پروائیاں ہیں کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو سافدھانی برتنی چاہیے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حمیدہ ڈیم پر لوگ ہیں آس پاس کے کس طرح سے یہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں پورا معاملہ جاننے کے لیے ہمارے یمنانگر سٹی نیوز چینل پر ہمارے ساتھ لائیف بنے رہے آگے کے لیے جو پریوار کے لوگ ہیں ان سے بھی باتشت کرنے کا پریاث کریں گے آس پاس کے لوگوں سے بھی باتشت کرنے کا پریاث کریں گے کیا کچھ اور معاملہ نکل کر سامنے آتا ہے تو ایک ایک یوک ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر لائیف جڑنے جا رہا ہے جو انہی پانچ نوجوانوں میں سے ایک ہے تو ان سے جانیں گے کہ کتنے بجے کا سمیہ تھا تین بجے کا سمیہ تو سامنے آ رہا ہے تو پورے معاملے کے اوپر یہی ویچار ڈالیں گے تو سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا میرے نام انکیت ہے جی میں سامنے ساہتے ہیں جی دو دو تین پانچ بندے تھی انکیت ہے جی ہم سامنے ساہتے ہیں جی مدی سے انگے سے اور ہم یہاں پر نا رہے تھے سامنے اچھا تو جی ہم میں نام ہو کہ جی در آگے تھا میں اوڑلی طرف تو جی تین بندے ادھر ہی تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک میرے ساتھ ملٹکا تھا میں سو جانتا نہیں تھا جی کون ملٹکا تھا میں اپنا جیسے کبڑے پیر کے بیٹھا ادھر سے تین بندے کودے وہاں سے جی وہ سامنے وہ جنگانے جی پہ وہ پودہ سا کھڑا جی وہاں سے کودے اور وہاں تک آئے جی بھلکہ انہوں نے دو بندوں نے انہوں نے بھی کہی کہ بھائی کو دمت تو یہ ہے بھائی ڈوب ڈاب جگے تو وہ ماننے پھر بھی آپس میں چل دیا اور پھر یہاں نے کہا جی ایک بندہ ڈوب گیا میں یہاں سے اتنا بھاگ گیا جی میں یہاں سے بھاگ گیا جی جیسے وہاں میری پینٹ پہلے بھی بھی لی دی میں یہاں سے بھاگ گیا میں وہاں سے جانے کا گز میں اتنا تینہ میرے پیوین آتا ہے جی پھر میں وہاں تک گیا پھر اتنا اور نیچے بیٹھ گیا اور ایک بندہ ننگا بیٹھا جی اس نے اپنے کپڑے کپڑے بھی گئے رہے ہو کپڑے بھی نگا ہوں گا بیٹھا جی پڑے تو انکیت کیا نام ہے اس کا آکاس سامنے آ رہا ہے میرا دوست ہے تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیسا مطلب آپ اس طرف آ گئے تھے نہا کر نہیں جی نہیں ہم دو بندے دھری تھے تین بندے وہ دھرتے ایک بندہ جس میں سے دو بندے نار میں تین بندے نار تھے ایک بندہ ان کے کپڑے لے کے کھڑا تھا اس کا نام ہے جی صورت کا پتہ نہیں ایک وہ بیٹھا جی وہاں سامنے تو انکیت آپ نے آکاش کو ڈوبتے ہوئے دیکھا جی کتنا سمیح ہو تو کیا جی مطلب مجھے پتہ جی پتہ نہیں مجھے فیلال میں تھے جی پھر سامنے آ رہا ہے جو لوگ اس پاس مجھے پتہ نہیں جی میں نے فون کراتے جی پولیس کو ڈھانے میں ہمیدہ کے رہنے والے آپ جی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ساتھی ہے یہ بھی اس سمیح جو ہے بہت بری پرستیتیوں سے گزر رہا ہے کیونکہ نہیں پتا تھا کہ فرینڈ کے ساتھ اس طرح کا جو ہے حادثہ ہو جائے گا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پرشاسن بھی موقع پر پہنچ کر کاریوائی کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں لگاتار اس سمیح کی تصویریں آپ کو جی لائی امنا نگر کے جو حمیدہ ڈیم ہے وہاں سے دکھانے کا پریاض کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ نہر کے اندر جو راجیو گوتا کھور کی ٹیم ہے ان کے دوارہ سرچ آپریشن لگاتار زاری ہے آکاش کو ڈھونڈنے کا لگاتار پریاض کیا جا رہا ہے ابھی تک دو ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن کچھ بھی خبر سامنے نہیں آئی ہے آنے والے سمیح میں دیکھنا ہوگا کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے موقع پر پولیس پرشاسن جو ہے تپتیش کرتے دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دن جی لائی امنا نگر میں اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں آپ لوگوں کو سوچت کیا جاتا ہے کسی نہ کسی چینل کے جریے بڑھتی گرمی سے پریشان ہو کر پر پہنچ چکے ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ کیا کچھ معاملہ ہے تو سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا معاملہ ہے سر ابھی سوچنا پرابط ہوئی تھی کہ آکاش سان آفدر امبیر بالمکی بستی کے پانچ یار دوست جمنا منانہینے کے لیے آئے تھے اور جو جمنا منانہ تنو تیس میں اکاس نام کا لڑکا تھا جو گہرائی میں چلے گیا اور وہ واپس نہیں آیا اور جس کی تلاس کے لیے راجیو گوتا خور کی ٹیم بلائی ہے اور جو پریاش جاری ہے ابھی اس کی تلو ڈیڈ گوڑی نہیں ملی ہے سر قریب کتنے بجے کا سمیں تھا یہ میرے کو سوچنا ملی تھی سوچار بجے کے آس پاس سر کنے لوگ تھے وہ لوگ وہ پانچ لوگ تھے پانچ لوگ کتنے لوگ بچے ہیں چار لوگ بچ گئے ہیں ایک آکاس جو ہے وہ گہرے پانی میں چلے گیا ہے سرچ آپریشن جاری ہے سرچ آپریشن راجیو گوتا خور کی اور ابھی پریاش جاری ہے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شمشیر سنگھ جی ہیں یہاں پر پہنچ کر جو ہے کاریوائی کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں چار سوہ چار بجے کے قریب لگاتار یہاں پر پہنچ کر راجیو گوتا خور کی دوارہ جو سرچ آپریشن چل رہے ہیں اس میں یہ بھی جو ہے کاریوائی کرنے میں لگاتار جھوٹے ہوئے ہیں پولیس پرشاسن کی اور سے لگاتار پریاز جاری ہے ہر دن نوجوان جو ہیں اپنے اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ مستی کرنے کے لیے اسی پرکار کے ڈیم کے آسپاس چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ان کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے لا پرواہی کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایک یو وقت کے ساتھ کتنا بڑا جو ہے حادثہ ہو گیا ہے تصویریں موقع پر آپ کو دکھا رہے ہیں جلہ یمنا نگر کے حمیدہ ڈیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے پورا معاملہ جاننے کے لیے ہمارے چینل پر ہمارے ساتھ لائف بنے رہے ہیں تو آگے کے لیے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں